اسلام علیکم امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ پیارا سا کیک میری ایک ریگولر کلائنٹ نے آرڈر کیا تھا اچھا ان کی طرف سے مجھے اکثر آرڈر آتے ہیں اور یعنی ایک ریگولر کسٹمرز ہیں جو ان کے بچوں کے سارے تقریباً برڈیس کے کیک میری طرف سے ہی چاہتے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری اتنی بڑی فین نکلیں گی تو ایک دن یہ خود کیک ریسیب کرنے گھر آئیں اور مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میری ہاتھ کے کیک بہت پسندہ اور بہتا پیارا بناتی ہیں اور ان کا ٹیسٹ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے تو مجھے ایرانی ہوئی تھی کہ وہ ایک دم سے آئیں اور انہوں نے مجھے اس کا اثار کیا وہ تھوڑا سا کلو دے جاتی کہ وہ آنے والی گھر ریسیب کرنے میں برکل اپنے گھر کی ہلیے میں بیٹی ہوئی تھی تو میں نے ایسے ہی اپنے بیٹے کے ساتھ کیک ان کو ہینڈ آور کرنے چلی کہ گھر میں کوئی اور ہے نہیں تھا اور میٹ بھی چھوٹی پہ تھی تو میں ایک دم سے اٹھ کے چلی گئی ایسے ہی جیسے عام ہلیہ میں بیٹی ہوتی ہوں تو وہ آگے سے تھوڑا سا ہوئی کہ آپ ہی آنے رہے تھا کیک کرافٹ کی تو میں نے کہا جی میں ہی ہوں تو انہیں تھوڑا سا شک ہو رہا تھا کہ ان کا ہلیہ آجیب سا ہے میں تو بالکل ایک عام سا گریلو سا ہو لیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے سے وہ میرے کوئی فین ریسیو کرنے آئیں گی کیک کو تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ سے کیک سیکھنا ہے اور میں کلاسز لینا چاہتی ہوں تو میں نے سمر وکیشنز میں ہوتی ہیں میری کلاسز تو میں ضرور آپ کو انرول کر لوں گی اور آپ کو میں بتاوے دوں گی تو یہ ان کا میکی ماؤس کیک تھا جس میں چھوٹے چھوٹے میکی ماؤس کے کریکٹر سکیوٹ سے بنانے تھے تو یہ میں آپ کو پروسیجر سارا نظر تو آ رہا ہوگا کہ میں نے کیسے اس کو بنا رہی ہوں اور یہ فارننٹ میں استعمال کر رہی ہوں اور گرمیوں میں فارننٹ ہینڈل کرنا تھوڑے مشکل ہو جاتا ہے اس لئے مجھے تھوڑا کارن فلور اس پر بچھانا پڑتا ہے تو اس سے ہاتھ چپکتے نہیں ہیں اور آپ کا کام بھی سمودھلی ہو جاتا ہے اور جو فارننٹ ہے وہ ڈرائے بھی جلدی ہو جاتی ہے اس میں سے ایک میکی ماؤس کو مجھے چاند پر سلانا تھا تو یہ چاند میں نے بنایا ہے ایلمونیو فوائل سے کیونکہ اگر میں فارننٹ سے بناتی تو وہ کافی زیادہ ہیوی ہو جاتا اور کیک کا ویٹ بھی بڑھ جاتا اور کیک پر پریشر بھی بڑھ جاتا اس لیے کوئی ہلکی پھل کی چیزیں ہمیں ایڈ کرنی پڑتی ہے پہلے میں نے ٹیشو سے اس کے اندر ایک لیئر بنائی تھی مطلب چاند کی جو ہاف مون ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی شیپ تھی پھر اس کے اوپر ایلمونیو فوائل سے کور کیا اور پھر فارننٹ سے کور کیا اس سے ویٹ بھی لائٹ رہتا ہے اور شیپ بھی ہم اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں نہیں تو فارننٹ پہلے شروع شروع میں میں صرف فارننٹ کی چیزیں ہی بناتے تھے اور سٹرکچر کا مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا لیکن آہستہ ایسا جیسے جیسے کام میں آپ زیادہ ڈیپ بہت جاتے جاتے ہیں آپ کو آئیڈیا آتے جاتے ہیں کہ اس میں آپ کس چیز کی پھیلنگ کر کے اپنے اوبجیکٹس کو لائٹا رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں کھائی تو جاتی نہیں ہیں بعد میں بس اس کی زیادہ دیر کے لئے ڈیوریشن اس کو بڑھانے کے لئے اور اس کو ویٹ کو لائٹ کرنے کے لئے ہم اس طرح کی چیزیں اندھر سٹف کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تو یہ کیوٹ سے ان کے فیسز ریڈی ہو گئے ہیں یہ مجھے تھوڑا سا اتنا کیوٹ نہیں لگا اس کو میں نے دوبارہ بعد میں بنایا تھا جو بڑے والا میکی ماؤس کا فیس ہے اس کو میں نے دوبارہ سے سیٹل کیا تھا کیونکہ یہ میں تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا تھا تو یہ میرا مون ہے جس کے اوپر میں نے کور کیا ہے فارنٹ سے اس کے نیچے جو ہر مونیو فائل سے میں نے اس کی فارمیشن بنا کی تھی اور یہ مجھے دوتھ پک اندر انسٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے فارنٹ میں تو آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن جب آپ کوئی سٹرکچر اندر کچھ اور ہوتا ہے یا سی فارم میں بھی آسانی سے ہو جاتی ہے جو تھرمپول شیٹ کے بھی کٹتے ہیں اوبجیکٹس اس کے اوپر آپ فارنٹ کو کور کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میرے پاس کوئی ایسا اوبجیکٹ نہیں تھا اس کیا مجھے خود سے مون میں فائل سے یہ بنانا پڑا تھا تو اس میں تھوڑا سا پین انسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے یہ میں نے اس کو روم پر روم پر اگر آپ کسی اوبجیکٹ کو پہنائیں بھی نا تو اس کو اس کے لیدہ سے بازو اور ٹانگیں نہیں لگانی پڑتی ہو آسانی سے اسی فارنٹ کے ایک پیڑے میں سے ہی اس کی فارمیشن ہو جاتی ہے تو یہاں میں اس کی کلاوڈز بنا رہی ہوں اس کے لیے بھی میں نے سٹرکچر یوز کیا ہے ہیلمونیو فائل کا اور یہ جو سردی اور گرمیوں میں توڑا ٹھنڈا پانی پی پی کے ہمارا گلہ پیٹ جاتا ہے تو اس گلے کی یہ اس آواز کے لیے مازد تو اس کو پر میں نے فارنٹ کور کر کے کلاوڈز سا بنا دیا تھا اس کے آگے میں نے میکی ماؤس کو بٹھانا ہے اور پھر میں بال کور کرنے اچھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے کو فوٹبال بھی بہت پسند ہے تو ایک دو فوٹبال بھی ایڈ کرنے ہیں آپ نے تو فوٹبال کے لیے بھی میں نے اندر بالز اس کے ترمپال شیٹ کے ترمپال بالز رکھے ہیں یہ بھی بہت لائٹ پیٹ ہوتے ہیں اور آسانی سے کور بھی ہو جاتے ہیں اکثر تو میں اس کو تھوڑا سا پانی لگا کے اوپر فارنٹ کور کرتی ہوں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وہ چپکنے لگتی ہے فارنٹ اس لیے مجھے وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا تو اس کو ایسے ہی میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے اس سے تھوڑے اسی اس کی شیپ میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن رول ہو جاتے ہیں یہ ٹری پونٹ کا بٹر کریمی سوری یہ فریش کریم کیک تھا کیونکہ بٹر کریم ہوتی ہے جس کو ہم خود سے بناتے ہیں اور یہ فریش کریم ایک پیک سے ملتا ہے اس کو آپ نے صرف وپ کرنا ہوتا ہے اور اس میں فلیور ایڈ کرنے ہوتے ہیں لیکن اس کو گرمیوں میں ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ گرمیوں میں ملکل تھوڑے جلدی پگھلنے لگتی ہے اور پھٹ بھی جاتی ہے اگر زیادہ کام میں آپ لیٹ ہو جائیں تو فریش کریم پھٹ جاتی ہے اس کی آپ کو اس میں کام بڑی جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے اس کو وپ کرنا آسان ہے کیونکہ سٹینڈ مکسر میں پھٹ کرنا تو بہت ہی آسان ہے ہینڈ مکسر میں تھوڑے لیٹ ہو جاتا ہے تو اس سے کریم پھٹنے لگتا ہے بہتر ہے کہ اس کو سٹینڈ مکسر میں وپ کیا جائے اس سے آپ کا ٹائم کم لگتا اور یہ بہت اچھی فارم ہوتی ہے لیکن اس کو گرمیوں میں ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جلدی سے ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اس کا تو گرمیوں میں بٹر کریم بھی یوز کریں یا فارڈنٹ بھی کریں تو ٹیسٹ چینج ہوتا ہے لیکن اس لیے بہتر ہے کہ آپ ائر کنڈیشن روم میں کام کریں اور اس کی بہت زیادہ احتیاط کریں گے بلکل اچھی آپ کی جو ٹیمپریچر روم کا ٹیمپریچر اتنا اچھا ہو کہ آپ کا کیک بناتے وقت خراب نہ ہو کلائنٹ کے پاس پہنچ جائے بہت آرام کے ساتھ اور اپنی صحیح حالت میں اور ٹیسٹ بھی چینج نہ ہو اس لیے ان باتوں کا بہت خیار رکھنا پڑتا ہے ہمیں ایسی روم میں کام کرنا پڑتا ہے اور اس کا ظاہرہ پھر بل بھی زیادہ آتا ہے تو پھر کیک بھی تھوڑے سے کیک میں کوسٹ بھی بڑھ جاتی ہے لیکن اب شوک کا تو کوئی مول نہیں کیونکہ کیک تو ہونا ہی ہونا ہے برڈے میں تو یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے اب یہ پیارے سے ہمارے مکی ماوس ریڈی ہیں اس کا میں نے فیس چینج کر دیا تھا اور اب مجھے زیادہ سیٹسفیکشن ہے کہ یہ کیوٹ لگ رہا ہے تو لیجئے یہ پیارا سے کیک ریڈی امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا اور جو تھوڑی سی کریم مجھے دارک بلو کلر کی تھوڑی سی آکورٹ لگ رہی تھی اس کو پر میں نے یہ ایک کلاور سا پیسٹ کر دیا ہے اور گولڈن سٹار سے دیٹیلنگ کی ہے جو کہ مجھے بہت کیوٹ لگتے ہیں گولڈن سٹار میں ایڈ کر لیتی ہوں چلے جی ملتے ہیں اگلے ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ سختفارا کو بھرناP سچوڑی سٹار میں ایڈیز موسیقی